سنو ساتھ سے ہم بات کریں گے characteristics of deductive method یعنی کیا کیا خصوصیات and deductive methods کے اندر اتقین ہم بات کرتے ہیں deductive method کے اندر جو سب سے پہلی بات ہوئی ہے جی کہ ہم جنرلائز result سے specific result کی طرف آتے ہیں یعنی specific result deduce کرتے ہیں اب وہ جنرلائز result کہاں سے آتے ہیں سب سے پہلا question یہ ہے کہ وہ جنرلائز result کہاں سے آئیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمارے پاس کچھ undefined terms ہیں جو ہماری پیورلی assumption based کے اوپر rely کرتی ہیں مثال کے طور پر جیسے میں point کو define کرتا ہوں میں point کو define کر دیتا ہوں اسی طرح سے میں بات کرتا ہوں line کیا ہوتی ہے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر تمام جو mathematicians ہیں ان کے اوپر consensus ہے point کیا ہے line کیا ہے plane کیا ہے space کیا ہے یہ کچھ وو undefined terms ہیں جن کو basis بنا کر ہم جو ہیں وہ results deduce کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو undefined terms ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ہم کچھ statements جو کہ without proof ہے ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس second چیزیں کیا ہیں جی ہمارے پاس جو second چیز ہے وہ ہے statements ٹھیک ہے fundamental agreement ان کو ہم بولتے ہیں جی fundamental agreements یعنی مثال کے طور پر کس طرح fundamental agreements جو ہیں وہ دو دو طرح مطلب دو ان کی types ہیں agreements یہ کون سے agreements ہوتے ہیں جی مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں جی کس fundamental agreements میں دو further types آتی ہیں the one is called ہمارے پاس axioms کہلاتے ہیں ٹھیک ہے axioms اور اسی طرح سے جو other ہے وہ postulates ہوتے ہیں ٹھیک ہے axioms and postulates اب اگر آپ دیکھیں تو axioms اور postulates کے اندر ہمارے پاس کیا کس کس طرح سے کیا مراد ہے fundamental agreements دیکھیں ہم نے بات کی point line plane space یہ undefined terms ہیں پھر ہم نے بات کیجئے fundamental agreements basically وہ agreements ہیں جس کے اوپر تمام mathematician کا mutual consensus ہے ٹھیک ہے یعنی مثال کے دور پر وہ متفقہ ان کی رائے ہے کہ یہ ایسی چیزیں اس چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے ہی exist کرتی ہیں دو کہ self evident نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن یعنی خود یہ proof آپ ان کو اس طرح سے نہیں ہے ان کا لیکن جو ہے ہم یوں بات کرتے ہیں کہ ایک اتفاق کے رائے ہے سب mathematicians کی axioms basically کیا ہوتے ہیں وہ fundamental agreements ہوتے ہیں جو number سے relate کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس exam ہے جی کہ every number میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے every number every number is equal to every number is equal to itself اب اگر آپ یہ دیکھیں equal to itself اب simple سی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہر number جو ہے وہ اپنے آپ کے equal ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک exam ہے because یہ number سے deal کر ٹھیک ہے اور بات بھی ایسی ہے because تمام جو mathematicians ان کا consensus ہے 7 equal 7 ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح 8 equals 8 ہوتا ہے یہ basically ایک consensus ہے mathematicians کا جس کو ہم نے exam بولا exam کیوں بولا because یہ numbers کے ساتھ deal کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ ہمارے پاس fundamental agreements وہ ہیں جن کو ہم postulates بولتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں جی کہ one and one and only جو geometry سے ہمارے ساتھ deal کریں دوزر called postulates one and only only one line line passes through line passes through two points ٹھیک ہے passes through two points اب یہ basically two sorry آپ اس کو دوبارہ سے لکھتے ہیں جی through two points یعنی صرف دو points میں سے دو points میں سے صرف ایک ہی line pass کر سکتی جیسے میں یہاں پر two points draw کرتا ہم بولتے ہیں صرف ایک line اس میں پاس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر بھی mathematician کا consensus ہے ٹھیک ہے دو کہ that is مطلب اس کو strong reasons کے ساتھ سپورٹ ہوتا ہے لیکن اس ور اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہے یہ results جو ہے وہ self evident truths نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ خود سے یہ self خود سے حقیقت نہیں ہیں ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن ان کے اوپر جو ہے mathematicians کا consensus ہے تو these are called اس کو ہم اس طرح سے کہا دیتے ہیں کہ third جو ہے ان کو یوں بولیں گے جی کہ دیکھیں with the help of undefined terms کی help سے اور اس طرح in fundamental agreements کی help سے ٹھیک ہے ہم کچھ جو ہے وہ basic result develop کرتے ہیں کچھ definitions جو ہے وہ ڈرائیو کرتے جی میں بولوں گا جی کہ rectangle جو ہے is a parallelogram having at least one right angle یعنی ایک parallelogram جو ہے ٹھیک ہے ایک parallelogram جو ہے وہ rectangle ہوگی اگر اس کا کم ایک angle جو ہے کم ایک angle جو 90 degree کا ہوگا اب اگر آپ دیکھیں parallelogram four sided figure ہے opposite sides equal length ہوتی ہیں تو اگر اس کا ایک angle 90 degree ہے تو یہ understood سی بات ہے باقی تمام angles بھی 90 degree ہوں گے لیکن ہم نے ایک result derive کیا by using fundamental agreements and undefined terms because اگر parallelogram دیکھتے ہیں تو چار sides سے بنتی ہے جس کے اندر line definition definition آتی ہے ٹھیک ہے اب line جو ہے basically undefined time ہے fundamental agreements کی بات کرتے ہیں تو ہم یوں بات کرتے ہیں جی کہ مطلب یہ اگر اس کے دو points ہیں تو اس کے اندر یعنی parallelogram کے دو points ہیں تو اس میں سے ایک line پاس کر رہی ہے اور اس طرح یہ دو points ان میں سے ایک line پاس کرتی ہے یہ دو points ہیں اگر یہ تمام points ہیں تمام lines جو ہے وہ اپس میں جو ہے وہ ایک close diagram کے اندر ہے تو ہم کیا بولیں گے اس کو پیڑلی لگرام بولیں گے تو لہذا یہاں سے بھی بات سمجھ جی کہ ہم نے فنڈمنٹل اگریمنٹس کو بھی یوز کیا اور یہاں پہ ریزلٹ ڈرائیو کیا اسی طرح سے جو آپ بیسک جو ہمارے پاس انڈیفائن ٹارمز اور فنڈمنٹل اگریمنٹ کو یوز کر کے ہم کچھ ریزلٹ ڈرائیو کرتے ہیں اب ان ریزلٹس کی بیسس پہ ان کی بیسس پہ یعنی بی ہلپ آف انڈیفائن ٹارمز پھر اگین فرنڈمنٹل اگریمنٹ اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ جو ادر سٹیٹمنٹ ہم نے دی تھی ان کی بیسس پہ کچھ فردر سٹیٹمنٹ ڈرائیو کرتے ہیں جن کو بولتے ہیں پروپوزیشن بولتے ہیں ان کو پروپوزیشن اور اور تھیورمز ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے ہم تھیورم تب کہتے ہیں کہ اگر سٹیٹمنٹ ہمارے سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہمارے سٹیٹمنٹ کرتے ہیں جتنی پروپوزیشن جتنی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بیسی دیرائیو ہوتی ہیں کہاں کہاں سے انڈیفائن ٹرم سے فنڈیمنٹ اگریمنٹ سے اور جو ہم یہاں پہ سٹیٹمنٹ درائیو کرتے ہیں ان سے مل کے ہم تھیورمز کی سٹیٹمنٹ یا پروپوزیشن کو جو ہے وہ دیفائن کرتے ہیں تو یہ بسی کلی ہمارے پاس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہیں تھی کہ کریکٹر سٹکس ہیں ڈیڈکٹیو ریزنن کے جو کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے تھیورمز کے اندر ہم انہی کو فالو کر کے جو ہے وہ پرووز کریں گے